بسم اللہ الرحمن الرحیم کے شاپنگ کر رہے ہیں اور دھڑا دھر بائنگ کر رہے ہیں اور ان سیکٹرز کو بھی ریڈن رکھا ہوا ہے یعنی کہ ایسے کر رہے ہیں یہ ایک سٹریٹیجی انہوں نے نیو سٹریٹیجی متعارف کروائی ہے کہ اس کو ایک دم نہیں بڑھا رہے ہیں اس کو بڑھاتے ہیں ساتھ ہی دوسرے سیکٹروں میں چلے جاتے ہیں کہ اس طرف اٹینشن نہ کسی کی آئے ٹھیک ہے پھر اس میں خریداری کرتے ہیں ایکیومولیشن کرتے ہیں لیکن پروفٹ ٹیکنگ نہیں کرتے پھر دوسری طرف آجتے ہیں اس طرح کر کے اس میں انہوں نے ٹھیک ٹھاک قسم کا مال جمع کر لی ہے اب ہم نے ان کا وہ جو پلان وہ کھول کے رکھ دیا ہے پردہ چاک کر دیا ہے اور وہ سب کچھ آپ کے سامنے رکھنے جا رہے ہیں سب ان کی لیک آؤٹ کر دی ہیں یہ چیزیں اور آپ کے سامنے رکھے جائیں گے وہ سارے سیکٹر تینوں اور ان کے سٹاکس بھی کہ کن میں آخر اتنے بھاری برکم خریداری ہو رہی ہے اور ان سیکٹرز کو اب یہ چلایا جائے گا جن دوستوں نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا سبسکرائب کر لیں جو دوستوں ہمارے افیشل پریمیم اور لننگ گروپس میں آنا چاہتے ہیں سامنے نمبر چل رہا اور اس میں آپ کے لیے جو بائی کالز آتی ہیں وہ آپ کے سامنے اس کا ریزرٹ ٹونٹی فور میں سے صرف ون نوٹ ہٹ اور اس کے بعد باقی ہٹ تو دوستوں یہ صرف اللہ پاک کی کرم نوازی ہے ہمارا کوئی اس میں کمال نہیں ہے کہ ہماری کوشش یہ ہوتی ہے محنت سے لگن سے اور جستجو سے آپ کے لیے کام کریں اور شب و روز محنت کر کے آپ کے لیے سب کچھ نکالیں ٹھیک ہے اور آپ کو جب پروفٹ ہو تو ہمیں اس میں خوشی ہوگی اللہ پاک آپ کو زیادہ رزک دے اور ڈھیروں رزک دے تو دوستوں یہ تین سیکٹر پہلے آپ کے سامنے رکھتا ہوں پھر سٹاک رکھتا ہوں اور اس کے معاملات بتاتا ہوں کیوں پھڑے ہیں دوستو سب سے پہلا سیکٹر ہے جی اس میں آٹو سیکٹر دوسرا سیکٹر ہے جی سیمٹ سیکٹر اور تیسرا سیکٹر ہے جی ٹیکنالوجی سیکٹر سب سے پہلے تو دیکھیں کہ جی آٹو سیکٹر کیوں پھڑا ہے دوستو یہ آپ کو بار بار میں سنگل سیکٹر کے بارے میں بتاتا رہا ہوں کہ جیسے جیسے ڈالر بھرتا جائے گا یہ سیکٹر کم ہوتا جائے گا جب یہ نیچے آ رہا تھا ٹھیک ہے بڑے بڑے لیول کے ٹکے ٹوکری ہو گئے تھے جب یہ ڈالر اوپر گئے اب یہ ڈالر مسلسل نیچے آ رہا ہے تو یہ سیکٹر مسلسل اوپر جائے گا جیسے آپ نے mathematics میں ایک پڑی ہے نا term کہ directly proportional اور inversely proportional تو یہ inversely proportional ہیں کہ ایک چیز بڑے گی تو دوسری کم ہوگی دوسری بڑے گی تو پہلے والی کم ہوگی تو یہ اس میں یہی ہے ڈالر کے یہ inversely proportional ہیں یعنی کہ ڈالر بڑے گا تو یہ نیچے آئیں گے ڈالر کم ہوگا تو یہ سیکٹر اوپر جائے گا یہ کلیہ آپ ذہن میں رکھ لیں میٹس کا کلیہ تو یہ سمجھ لیں آپ اس سیکٹر میں بہت کمائی کریں گے ٹھیک ہے اگر میں آپ سے ایسا کہوں کہ آپ مہنگائی کے اس مشکل دور میں گھر بیٹھے ہر مہینے لاکھوں پر کما سکتے ہیں تو یقینا آپ کا ایکسپریشن بھی کچھ ایسا ہی ہوگا ہم آپ کی مدد کریں گے تاکہ آپ گھر بیٹھے لاکھوں کمائیں اور اپنے ہواپ پورے کر سکیں ہم لے کر آ رہے ہیں آپ کے لئے اپنے پیڈ ویٹس ایپ گروپ اس لسٹ میں سب سے پہلے آتا ہے ہمارا افیشل ویٹس ایپ گروپ جس میں ہم آپ کو ڈیلی بائی سیل کولز ٹارگٹس اور سٹوپ لوس بتائیں گے اس گروپ کی مندلی فیز ہے ففٹین ہنڈرڈ روپیز اس کے بعد آتا ہے ہمارا پریمیم گروپ جس کی سرویسز بھی پریمیم ہے اس گروپ میں بائی سیل کولز کے علاوہ آپ کا پورٹفولیو بھی مینج کیا جائے گا اور آپ ہمارے ساتھ ڈریکٹ انٹریکٹ بھی کر سکیں گے اس گروپ کی مندلی فیز ہے تھری تھاؤزن روپیز لاسٹ میں آتا ہے ہمارا لرننگ گروپ جس میں آپ کو ڈیلی کنسیپچول اور ایزی ٹو انڈرسٹینڈ لیکچر پروائیڈ کیے جائیں گے اور آپ کو بنایا جائے گا ایک ایکسپورٹ ٹریڈر یہ فور منت کا کورس ہے اور اگر آپ ان تینوں میں سے کسی بھی گروپ کا میمبر بننا چاہتے ہیں تو سکرین پر چلتے ہوئے نمبر پر کونٹیکٹ کریں اس سیکٹر میں جو چار سٹوک ہیں وہ ہے جی جی اے چینائی گندارہ انڈسٹریز ہونڈا کار پاک سزوکی موٹر اور سیزیو سیزیو میں تھوڑی پروفیٹ ٹیکنگ چل رہی ہے لیکن گبرانا نہیں یہ نہیں کہ اس کی کوئی غلط نیوز آگئی ہے جنہوں نے پچاس تریپن چاون پہ اٹھایا ہوا ہے وہ تو بیچیں گے نا بھائی کریکشن تو آئے گی نا تھوڑی لیکن یہ سو جیسے توڑے گا پچانوے چینوے سے پھر اس میں نیا اٹھاؤ آئے گا اور پھر یہ ایک سو بیس پچیس روپے کو بھی بریک کر سکتا ہے ٹھیک ہے دوسرے نمبر پہ سیمٹ سیکٹر سیمٹ سیکٹر دیکھیں کول پرائیس بڑھنے سے انٹرنیشنل مارکیٹ میں یہ سیکٹر ڈالر کا اور آٹو سیکٹر کا اس کا کول پرائیس کا اور سیمٹ سیکٹر کا ہے کول پرائیس جیسے جیسے نیچے آتے جائیں گے یہ سیکٹر اوپر جاتا جائے گا اور ویسے بھی یہ بہت چیف ریٹوں پہ کھڑا ہے اور دوسرے نمبر پہ یہ اس کا ایک فارمولا انٹرس ریٹ کے ساتھ بھی بنتا ہے انٹرس ریٹ جتنا اوپر جائے گا یہ سیکٹر نیچے آئے گا کیونکہ ان پہ کرزیں بہت زیادہ ہیں تو ان کو اس کی مد میں بہت زیادہ پیسہ دینا پڑتا ہے جو یہ بینکوں کو دیتے ہیں اب دیکھیں بائیس پرسنٹ انٹرس ریٹ جا رہے ہیں تو اتنا کہاں پہ ان کا پروفٹ ہوگا جتنا یہ انٹرس ریٹ بے کر دے تو انٹرس ریٹ اب جتنا نیچے آتا جائے گا نا تو یہ سیکٹر مزید اوپر سے اوپر جاتا جائے گا کیونکہ ان کے ایکسپینس کام ہوں گے اور انڈنگ بھرتی جائے گی یہ بھی سیدھا سا گلی ہے اس کے بعد تیسے نمبر پہ آجیں گے تکنالوجی سیکٹر اس کی جو ایک واردات ہم نے آپ کے سامنے رکھی تھی جو ہم نے پردہ چاک کیا تھا اور ان کا راز فاش کر دیا تھا ہم نے کہ یہ لوگ بھی جو کمپنیا ہے انہوں نے چوری چھپے اپنا پروفٹ اپنی ارننگ باہر رکھی ہوئی تھی باہر کے بینکوں میں باہر سے ان کو پیسہ آتا تھا ایکسپورٹ کا اور ادھر ہی بینکوں میں رکھا تھا کہ یہ ہمارا ڈی ویلی ہونا پاکستان آئے گا تو روپوں میں روپیہ تو نیچے آ رہا ہے تو ڈالر میں رہے گا تو ڈالر تو اوپر جا رہا تو انہوں نے باہر رکھا پیسہ اپنا اپنی کیش فلوز اور جو ان کی اناؤنسمنٹس ہوتی تھی کیش فلو پہ پیسہ ہی کوئی نہیں آ رہا تھا اور دوسرے نمبر پہ آپ دیکھیں کہ جو ان کی فانانچیل اناؤنسمنٹس آ رہی تھی اس میں یہ اننگی بہت کم ڈیکلیئر کر رہے تھے تو اس وجہ سے یہ سیکٹر نیچے آیا ہوا تھا اب انہیں پتہ چل گیا کیونکہ ڈالر آنا ہے نیچے اور اب ڈالر ڈی ویلی ہو رہا ہے پاکستانی روپی اپریشیٹ ہو رہا ہے اب یہ ڈالر کو روپیز میں کنورٹ کریں گے پاکستان لے کے آئیں گے اور اپنی کیش فلوز کے اوپر بڑا ٹھک تھا قسم کا کیش جو ہے وہ شو کریں گے اور اپنی ارنیس کو بھی بہتر دکھائیں گے اور یہ سیکٹر اب نئی بلندیوں کی طرف جائے گا جس میں کہ ٹیکنالوجی سیکٹر میں جو ہے ایوین نیٹسول سسٹم لیمیٹیڈ ایر لنک کابلے زکر سٹاک سیمٹ سیکٹر میں چرات سیمٹ ڈی جی خان سیمٹ میپر لیف سیمٹ پائنیر سیمٹ کابلے زکر سٹاک اس کے بعد آٹو سیکٹر میں سیزیو گندارہ انڈسٹریز ہونڈا کار اور پاک سوزوکی موٹرز کمپنی لیمیٹیڈ تو دوستو یہ ہماری ایک ایڈوکیشن ویڈیو تھی ایڈوکیشنل پرپس جس کو آپ کتن بائی کالز نہ سمجھیں یا کتن یہ نہ سمجھیں کہ کل یہ ساری بڑھ جائیں گے آپ خود دیکھیں اپنے اپنی بھی سٹیڈی کریں اس کے بعد اس میں آپ انٹری لیں بائی کریں یا سیل کریں دعاوں میں یاد رکھئے گا آپ کا دوست قادم مخلص آمی شہزاد اللہ حافظ